سپا کی مکھیا خلیش شریادف کے قریبی ملسی پوشپو راج اوف پمپی جہن کے کنو جس سے تاواز سے آئے کر ببھا کی ٹیم کو پچاس لاکھ روپے کی نگتی اور نبھے لاکھ روپے کا سونہ چاندھی ملا ہے اس میں ایک کوئنٹل چاندھی کی قیمت لگ بلگ ساٹھ لاکھ اور سونے کی گہنوں کی قیمت تیس لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ دوبائی میں پمپی کا ایک ویلا ہونے کی بھی جانکاری ملی ہے حالکہ یہ کس کے نام پر ہے اور کیسے کھڑیتا گیا اس کی جانچ ابھی بھی کی جا رہی ہے کانپور کے گوین نگر کے رتن لال نگر استید اندپرس اپارٹمنٹ کے ایک فلیپ میں ڈی سی پی ساؤتھ کی پرائن برانچ ٹیم نے چھاپے ماری کر بیس جواریوں کو گرفتار کر لیا اور یہ موقع سے قریب چال لاکھ روپے اور لاکھوں کے جیور بھی پولیس سے برامت کیے پولیس نے آروپیوں کے خلاف فی آر درج کر لی ہے آپ کو بتا دیں کہ ڈی سی پی ساؤتھ کی کرائن برانچ ٹیم کے پرمہاری ویجی درشن شرما نے بتایا کہ مقبیر کے سوچنا ملی کہ رتن لال نگر استید اندپرس اپارٹمنٹ بیسمنٹ پر بنے فلیپ میں کئی لوگ ساموئی روپ سے جوا کھیل رہے ہیں سوچنا پر ٹیم نے گوین نگر اے سی پی وکاس پاندے تھانا پرمہاری روہ تیواری کے ساتھ فلیپ میں شاپے ماری کر بیس لوگوں کو پکڑ لیا ہے اس دوران ٹیم نے کری چال لاکھ کی نگر بیٹ چھے سونے کی انگوٹھی ایک چاندی کی انگوٹھی آئیپون سہید پانچ موبائل پون برابط کی ہے لکنوں میں ادھکاریوں کی لاپروائے سے گومتی ندی بری طرح سے پردوشت ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ گومتی ندی میں لگاتا کورے کامبار لگا ہوا دکھائی تے رکھا ہے جس کے چلتے گومتی ندی کا پانی کانا دکھائی پڑھنے لگا ہے وہیں کینڈریہ جل آئیوگ اور سچائی ویبھاگ کو گومتی ندی کی ذمہ داری ملی ہے لیکن پھر بھی ان ذمہ دار ادھکاریوں کا اس پر کوئی بھیان نہیں ہے لکنوں میں جیپی نڈڈا کی ریلی میں آرکشن پیڑے تو بھی سی اور اسی ورگ کے ابھی ارتیوں نے جیپی نڈڈا کی بولنے پر آرکشن بھرتی نہ دیے جانے کے بینر اور پوسٹر لہ رہا ہے آپ کو بتا دے کہ 69 ہزار ساہیک سکشک بھرتی کے آرکشن پیڑے تبیہرتی بڑی سنکھیا میں کارکرم اس طرح پر پہنچے ہوئے تھے نانک متہ میں 29 دسمبر کو نگا پنچوائیت کے سررافہ ویبسائے سہی چار لوگوں کی نرمہ مہتیا کا پولیس نے کھلاسہ کر دیا ہے اسی کے ساتھ ہی تین ابھیوقتوں کو گرفتار کر لیا ہے وہیں اس ماملے میں ایک ابھیوقت پرار چل رہا ہے فلال پولیس فرار آروپی کی تلاش بھی جھٹی ہوئی ہے سچین شکسینہ جو ہے ایک اس کا کمیل بائیگراؤنڈ ہے یوپی میں اس کے برد لوٹ مرڈر گینگشر ایکٹ اور پچیس آمس ایکٹ کے تحت مقدمہ پنزی کے تیاز آ چکا ہے اس کا اپرادی کے تیاز ہے اس کو بھی ہم بہت جلدی اس کے رسنگ کریں گے اس میں لوٹی گھٹنا لوٹ کاریت کرنے کی دسکر یہ ماملہ کیا گیا تھا اس میں چالیس ہزار کے لگ بگ پیسہ بدماسونے لوگ نے لے لیا تھا اس میں پیتیس ہزار کے ہم نے ریکوبری کر لیا ہے برامت کر لیا ہے اور گھٹنا میں پرکت ویگنار جو آلہ قتل ہے کھونالوز کپڑا ہم نے برامت کر لیا ہے چاورہ ہتیا کانڈ ہوا تھا اس میں ہماری ادھم سنگر پولیس نے اس میں بیس ٹیمیں لگی ہوئی تھی اس کے علاوہ پولیس مکھیلے ستر سے ڈی آئی جی رینج ستر سے بھی الگ سے ٹیمیں انیہ جنپدوں سے کام کر رہی تھی میرے دوارہ برے لی سے بھی ہم لوگ لگاتار سمپرک میں تھے اس ٹی ایف کی ٹیمیں بھی کام کر رہی تھی لیکن جو ہے یہاں اس پی سی ٹی محمتہ اور ان کے انڈر میں جو ایسو جی انچارج ہے کملے شنوں نے بہت اچھا کاریا کی رہا پورا رات دن چوبیس گھنٹے اس کیس میں لگے رہے لگاتار بجنور کے نئی بستی علاقے میں مدوبن گرلز ہاسترل میں اکیلی رہ رہی بی اے ایم ایس کی دوسرے سال کے چھاترہ نے ہاسترل کے روم میں لگے پنکے سے پاس ہی لگا کر خودکوشی کر لی ہے وہیں سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس نے شرپ کو کب سے ملے کا پوسٹ مارم کے لیے بھیج دیا ہے وہیں مرتقہ کے پریشنوں کا رو رو کر برا حال ہے پولیس اس پورے ماملے کی چھانبین کر رہی ہے سوالی چھترہ انترگت نئی بستی اسثیت مدوبن چودھری گرلز ہاسترل میں ایک بچی نے آج سوسائیٹ کیا جس کا کسو پنکھی سے لٹکا ہوا ملے وہ بھی میس میں بیویک کالیج کی چھاترہ تھی کس مانسک پیڑا سے اس نے آتم گھاتی قدم کو اٹھایا ہے اس کے بارے میں گہرائی سے جانچ کی جائے گی سو کا پنچائت نامہ بھر کے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیے گیا ہے بیج پی کے کیابنٹ منٹری نند گوپال نندی کی طرف سے مینپوری میں اکھلیز شیادف کو لے کر بیوارت بیانتیا گیا تھا جس پر مینپوری صدہ بیدھائی سماج پوادی پاتھی راش کمار یادف نے پلٹوار کیا ہے انہوں نے نند گوپال نندی کی طرف سے دیے گئے بیان کی کڑی نندہ کی ہے انہوں نے کہا کہ اکھلیز شیادف ایک سنسکاری پتا کے سنسکاری بیٹے ہیں ہمیں بتانا چاہتا ہوں کہ ماننی اکھلیز شیادف ایک سنسکار وان باپ کے سنسکار وان پتر ہیں کل جو منٹری نے بھوکا ہے اب ہمیں یہ لگتا ہے اس کا ڈینے کرانا پڑے گا وہ کس پریاتی کا ہے بیسے ہندو دھر میں نندی کہتے ہیں سانڈ کو اور نند بابا بھی سانڈ رکھتے تھے اور بھولی بابا بھی سانڈ رکھتے تھے اب یہ ہمیں تحق کرنا ہے کہ نندی کس پریاتی کا ہے محقہ بھی ہے اور نندی بھی ہے انہوں نے یاد کمپیر کر سکتی ہے جو بی جے پی نے لادے روپی دماز بنا رکھیں ان کے بارے کیا بولیں گے گریٹنوائیڈا کے تھانا ایکو ٹیک میں تین پولیس اور شاتر لٹیروں کے بیچ ملدفیر ہو گئی وہیں اس ملدفیر کے دوران پچیس ہزار روپے کا شاتر لٹیرہ گولی لکنے سے گھائل ہو گیا جس کے بعد پولیس نے گھائل بدماش کو گرفتار کر لیا ہے وہیں بدماش کا ایک ساتھی پولیس کو چوکمہ دے کر موقع سے پرار ہو گیا جس کی تلاش میں پولیس چٹی ہوئی ہے